مہرمودی سرکار سیکولر بھارت کو ہندو سٹیٹ بنانے پر تل گئی شہریت ایکٹ کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کے باوجود متنازہ شہریت ایکٹ پر عمل درامت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بھارت میں ایک طرف متنازہ شہریت ایکٹ کے خلاف احتجاج جاری ہے جس میں اب تک متعدد افراد حلاق درچن و زخمی اور جیلوں میں قید ہیں تو دوسری جانب مودی سرکار سیکولر بھارت کو ہندو سٹیٹ بنانے پر تل گئی ہے کئی روز سے جاری احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کے باوجود بھارت کے وزارت داخلہ امور نے متنازہ شہریت ایکٹ پر عمل درامت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا بھارتی وزارت داخلہ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق شہریت ایکٹ کے دفاعات نافذ العمل ہیں متنازہ شہریت ایکٹ کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتوں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ بلکہ بہت غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی اور یہ انیس سو پچاسی کے آسام معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی ہمارے جائیں گے مر جائیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے اس لیے ہماری ماں میں نے ہمارے بھائی ہیں ہمارے سارے ہندو مسلمان ہمیں گویے کر جب تک یہ ختم نہیں ہوگا مودی جی واپس نہیں لے گا تک تک یہ رہیں گے ایسے ہی چلے گا گزشتہ برس گیارہ دسمبر کو بھارتی پارلیمنٹ سے شہریت ترمیمی ایکٹ منظور ہوا تھا جس کے تحت اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے قبل تین پڑوسی ممالک سے بھارت آنے والے ہندووں، سکھوں، بدمتوں، پارسیوں اور عیسائیوں کو بھارتی شہریت دی جائے گی